موسیقی 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 آپ کی بات ہوئی آتر سے کیسا ہے وہ کہاں ہے کب آئے گا کچھ بتایا اس نے بھئی یہ کوئی ٹی وی کا ٹاک شو نہیں ہے جو آپ ایک ہی سانس میں اتنے سوالات کریں بتا دو آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ بہت جلد آ جائے جلد آ جائے گا مطلب اس نے آپ کو بتایا نہیں کہ وہ کب آئے گا نہیں اس نے مجھے بتایا ہے کہ فیلحال وہ بہت بیزی ہے میکن چند روز میں واپس آ جائے وہ آپ کو اس لڑکی کے گھر کا ایڈریس بتا ہے آتر والی لڑکی کا آہ ہاں ہاں ایک بار اس نے بتایا تھا جب اس لڑکی کے ذکر ہوا تھا آپ مجھے نا اس کی گھر لے چلے اس کی گھر لے چلوں کیوں بھئی اتنی جلدی کیا ہے آپ نہیں سمجھیں گے نا میں چاہتی ہوں یہ رشتہ آتر کے آنے سے پہلے تیہ ہو جائے دیکھیں یہ رشتہ ہو جائے گا اتنی جلدی نہ کریں آتر کو تو آنے دیں میں چاہتی ہوں آتر کے آنے سے پہلے یہ رشتہ تیہ ہو جائے میں اسے خود یہ خوش خبری سے نہ ہوں پھر تو اسے مجھ سے کوئی شکوا کوئی شکایت نہیں رہے گی ہے نا دیکھیں ویسے آپ کی اطلاع کیلئے ارض ہے کہ فیلحال بھی آتر کو آپ سے کوئی شکوا اور کوئی شکایت نہیں ہے اس لئے آپ اپنے دل و دواغ پہ بوجھ نہ ڈالے آپ کی ایسے کہنے سے میرے دل کا بوجھ نہیں ہٹے گا آپ نہیں سمجھ سکتے آپ پس مجھے اس لڑکی کے گھر لے جائے جیسے آپ کی مرسی موسیقی تمہاں ابھی تا گھنڈیا نہیں بنی کیا موانی بس بن دی ہے تم لگا دی آئی مانے جلدی کر لو بلار آتا ہی ہوگا آتا ہی کھانا مانگتا بیچاری کو بھوک لگی بھی ہوتی ہے اور یہ سارا کچن پہلا پڑے برتن بھی دونے مانے یہ کچن کب سمٹے گا کون سا میٹے گا آپ پریشان نہ ہو میں سب کر لوں گی میری ماں کیسے پریشان نہیں ہو پریشان ہوں نے تو مجھے نوچ رکھا ہے نوچ مجھے یہ بتا تجھے نورین کو ساتھ لے کر جانے کی کیا ضرورت تھی مجھے کہہ دیتی میں تمہارے ساتھ چلی جاتی تم نے چوروں کی طرح نورین کو ساتھ لیا اور نکل دی نورین نے کہا تھا کہ وہ خود آپ کو بتا دے گی ارے اگر وہ بتانا بھول گئی تو تم ہی مجھے بتا دیتی اب یہ سارا ملبا میری ماسوم بچھی پر مت ڈال دینا تم جانتی ہو پسلے چار گھنٹے سے کتنی پریشان ہوں میں پورا چار کلو خون سو گیا ہے میرا اس کا کیا اور تم جانتی ہے وہاں کون آیا تھا چیپ چنی اچھا تم سب جانتی تھی تم نے یہ سارا کچھ جان بوجھ کر کیا تم چاہتی ہے نا کہ میری بیٹی کی منگنی ٹوٹے تجھے اس کی منگنی کی خوشی نہیں ہے نا تکلیف ہے نا نہیں مو مانی بہلا میں اسے کیوں چاہوں گی آہا اچھی طرح جانتی ہوں لمبی لمبی گاڑیوں والے جو پسا رکھی ہیں تم نے لیکن بی بی میری ایک بات زیاد رکھنا اگر کسی لمبی گاڑی والے نے تم سے شادی کر بھی لی نا تو اس کی لمبی گاڑیاں بنگلے کیا فٹ پاس پر آجے گا فٹ پاس پر نہ آئے تو میرا نام بدل دینا منہوس ماری کہیں گی ہم راکھ ہوئے ہم خاک ہوئے تیرے بینا مکھ پر سے مصیبہ تو میرا مکھ پر سے مصیبہ تو میرا چنید بیٹا بیٹا یہ بیٹ تمہاری دوایا لے آیا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ایک دو خوراک میں ہی بھلے چنگے ہو جاؤ گے آخر کب تھا بیٹا اس کمرے میں بند پڑے رہو گے چو گوناتا ہو گیا پھول کیا ہو سکوچ چو کچھ ہوا وہ بھی اور جس کی وجہ سے ہوا ہے وہ بھی اسی میں تمہاری بھلا ہی ہے آگے پڑھو بیٹا ایک نئی زندگی کا آگاست کرو میں خود یہ سب کچھ بھولنا چاہتا ہوں اسے بھولانا چاہتا ہوں لیکن میں یہ کرنی پا رہا ہوں آہ بیٹا کچھ زخم بڑے گیا رہے ہوتا ہے چھنے پھرنے میں کچھ وقت لگتا ہے مگر بھر پھر بھی جاتے ہیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا نہیں اپا کچھ زخم ناسور بن جاتے ہیں کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ گہرے ہو جاتے ہیں ہاں بیٹا کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو ناسور بن جاتے ہیں جنہیں جنہیں بیٹا جڑ سے کٹ نہیں پڑتا ہے جی اببا صحیح کہہ رہے ہیں آپ انہی زخموں کو جڑ سے کٹنے کے لیے بہت دور جا رہا ہوں میں بہت دور جہاں مڑ کر پیچھے دیکھ کر کچھ بھی دکھائیں نہ دے میں نے ایک فیصلہ کیا اببا کیسا فیصلہ بیٹا میں یہ گھر یہ شہر اور یہ ملک چھوڑ کر ہمیشہ کلی چل جانا چاہتا ہوں اب میں دبائی جانا چاہتا ہوں تھا کہ وہاں جا کے اپنی زندگی کے ایک نیشورواد کر سکتا ہوں شیٹا تو وہاں جا کے کرو گی کیا میں کچھ بھی کر دوں گا اببا میند مشکت کچھ بھی لیکن یہاں رہ کے میرا دم گھڑتا ہے میں نہیں رہ سکتا اببا پلیس اببا مجھے دبائی بھیج دیا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں خوب محنت کروں گا خوب پیسہ کماؤں گا اور آپ کو بھی دبائی بلالوں گا مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں یہی پر سکون ہوں جس اللہ سے ایک ہی دعا ہے ایک بار ایک بار اپنے در پر بلالے شکریہ پا شکریہ پا میں میں اکرام صاحب سے بات کروں گا مجھے پا میں کیا بہت بڑا کاروں گا مجھے پا کیا مجھے پا ڈیانی آپ نے زناید کی ائیفیار واپس لے لی؟ آپ نے زناید کی ائیف آئیئر واپس لے لی؟ مجھے پا مجھے پا ہاں تمہیں کس نے بتایا ایسی باتیں چھپی نہیں رہ سکتی پوچھ سکتی ہو اتنی مہربانی کی وجہ کیا تھی لیکن مولوی صاحب نے کہا ہوگا نا ان کے دل میں بیٹے کی محبت جاگ اٹھی ہوگی بیسے تو بڑے نمازی پرہیزی بنتے ہیں نشیشتیں اور تلقین کرتے ہیں دوسروں کو اپنی بیٹے کی باری یہی تو سب بھول گئے مولوی صاحب نے کچھ نہیں کہا مجھ سے یہ میرا اپنا فاسرہ تھا پیسے بھی وہ آپ صدر گیا نہیں اس نے خود گرفتاری دی تھی تو میرا فرض بنتا ہے نا کوئی سمالنا چاہے تو میں سے ہاتھ بڑھا کے سا رہا گوں اسے اپنی زندگی سمالنے کا ایک موقع ضرور ملنا چاہیے واہ مطین صاحب واہ جس نے آپ کی بیٹی کی زندگی برواد کرنے کی کوشش کی اس پر تحضاب پھینکا آپ اس کو ایک موقع اور دینا چاہتے ہیں ہاں کیونکہ میں تمہاری طرح نہیں سوچتا میں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی سوچتا ہوں وہ صرف ایک غلطی تھی جو اس نے ذہنی دباؤ میں آ کر کی کوئی بھی کر سکتا اور اس میں خصوص صرف اس کا نہیں ہماری بیٹی کا بھی ہے اچھا اور اگر اس نے یہی حرکت دوبارہ کی پھر کیا کر لیں گے آپ کچھ نہیں ہوگا تمہاری بیٹی کو شدر گیا ہے وہ وعدہ کیا اس نے اسے کچھ نہ کرنے گا انجی چلیں ہاں بس ایک منٹ میں تیار ہوں بھئی گھر ڈھونڈنے میں وقت لگے گا جو ایڈریس صاحب زادے نے دیا ہے نا اسے ڈھونڈنا کوئی آسان کام نہیں ہے اب یہ کیا میرے خاندانی کنگل سوچا تھا اپنی بہو کو اپنے ہاتھوں سے پہنا ہوں بھئی تھی جلدی کیا ہے آپ کے جائیں گے اور بہو کنگل لے کے پہن لے گی پہلی دفعہ جا رہے ہیں پہلی باروں سے مل رہے ہیں بات ہوگی اس کے بعد اگر وہ مان گئے تو پھر کنگل بھی پہنا دیں گے رکھنے میں کوئی حرش تو نہیں نا کیا پتا وہ لوگ مان جائے بعد بن جائے اور بیسے بھی وہ لوگ میڈل کلاس ہو گیا مجھے نہیں لگتا وہ لوگ منا کریں ایک ہے جو بیش یہ زکر تم بہت اچھی لگ رہے ہیں شکوت مجھے تمہاری آنکھوں میں ایک بہت پیار کرنے والی ایمان نظر آ رہی ہے کیا دیکھ رہے ہیں دیکھ رہی ہوں یہ شخص جو میرے ساتھ نے کھڑا ہے اسے پہچان نے ہمیں بہت دیر کرتی زندگی کے بہترین سال ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے ایک دوسرے سے اولچ کر رضام تراشی کرتے ہوئے گزارتی کتنا اچھا ہوتا ہے نا کہ پہلے سمجھ جاتی اس اچھے سے شخص کو اسے فارسی میں کہتے ہیں دیر آیت درست آیت اللہ تب دیر سے ہی صحیح صحیح جائے گا تو گئے سیٹس کر چلیں آپ چلیں میں آ رہے ہوں آئی ہی ہی کس کو جلدی ہے اتنی دروازہ پیٹے جا رہے ہیں تنو تنو پتہ نہیں کہاں مر جاتی ہے یہ لڑکی چیو مانی کب سے دروازہ پیٹ رہا ہے کوئی سرائنے دیتا ہے بہری ہو کیا کیا دیکھو کون ہے اچھا روک مجھے لگتا ہے یہ کہ یہ دودھ والا نہ ہو اس کی تو خبر میں لیتی ہوں اتنا دودھ میں پانی ملاتا ہے کہ چاہے پینے کا ذرا مزا نہیں آتا ہے چاہ تو اپنے کام کر اس کو تو آج میں دیکھتا ہوں اسلام علیکم جی کہیے آپ کو کس سے ملنے جی ہمیں آپ سے ہی ملنا ہے لیکن ہم چاہے بات کرنے آئے ہیں وہ یہاں دروازے پر کھڑے ہو کر نہیں کی جا سکتی اگر آپ کو مناصب لگے تو ہم اندر چلتے ہیں بیچ کے بات کر لیتے ہیں کیا سوچنے لگیں آپ وہ میں سوچ رہی تھی کہ آپ لوگ اتنی امیر لگ رہے ہیں ہم سے آپ کو کیا کام ہو سکتا ہے یہ بات تو میں آپ کو اندر چل کے ہی بتا سکتی آئیے آئیے اتنا 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 تم بھاتتی میری پتھانی کہاں مر جاتی ہے گھر میں ہی کیوں ہے میں تو زہر لگتا ہے جی نانی آواز کیوں دیر سے سنتی میری سوچاتی ہے کیا مر جاتی ہے بات سنت کونہ ہے پتہ نہیں نانی شاید مومانی کے کوئی رشتے دار ہیں وہ انہیں لے کے درائنگ روم میں گئی ہے تجھے پتہ نہیں ایسے کون سے جاننے والے آگا جن کو لے کے رہاں بیٹھت میں چلی گئی میرا چشمہ دیکھ میں نے پتہ نہیں کہا رکھ دے یہاں کہاں میں بتا رہی ہوں تجھے جب بھار دیکھ جا کے کہیں مشہرے دے گی بڑی آئی مجھے مشہرے دینے با دی آئیے بیٹھے جی کہ یہ آپ کو ہم سے کیا کام ہے یہ میرے ہزبین ہے رفیق اور یہ بہت 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 نس پہنے ہیں ہم لوگ دیفنس فیس پائیو میں رہتے ہیں اچھا آپ کے کتنے بچے ہیں ویسے ماشااللہ سے میرے دو بچے ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی لیکن یہ سب آپ کیوں پوچھ رہے ہیں امم اچھلی مجھے بہت گھما پھرا کے باگ کرنا نہیں آتی ہم اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنا چاہتے ہیں رشتہ میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے اس کے لیے ایسا رشتہ تو آنے ہی گئے اپنے اچھے سی تیار ہو گیا جا ہم یہ اوٹیو تھا اچھا تھا ہاں 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 ہاں